بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اینی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر کیسے ہیں سب فرینڈز آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج بہت ہی مزیدار دہی بڑوں کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت آسانی سے گھر پر بن جاتے ہیں اور اس میں جو بھلے بنائیں وہ بھی میں نے گھر پر اپتیار کی ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا ریسپی کو آپ نے اندر تک وارچ کرنا ہے تو چلے بنائنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک باؤل لے لیں اور اس کے اندر آپ پانی ایڈ کر لیں اس طریقے سے جو ہے نا ہاف میں نے باؤل میں پانی ایڈ کر دیئے اور اب آپ اس کے اندر پلکیاں ایڈ کر دیں اور اس کے اندر جو ہے ساتھ یا بھلے بھی ایڈ کر دیں یہ بھلے جو ہیں میں نے گھر پر تیار کی ہیں اور اگر آپ نے میری بھلے بنائنے کی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گی اب یہاں پر میں نے تقریباً دو پیالی دہی لے لیا ہے اور دہی کو جو ہے اب آپ اچھے سے اس طریقے سے پھینٹ لیں اب ہم اس میں اپنے سپائسی سے ایڈ کریں گے تو ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا ہے منا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے لاز میسکا پاؤنڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ ایڈ کر دیئے اور اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون کٹا ہوگا دھنیا اور کودینہ میں نے اس کو پہلے ہی پیس کے رکھ لیا تھا اس سے بہت اچھا فلیگر آتا ہے جہیں بڑوں میں تو آپ یہ ضرور ایڈ کریں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں اب ہم اس کے اندر پھولکیاں ایڈ کریں گے اس کو میں نے تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اب یہ اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے تو اب میں نے اس کو دہی میں ایڈ کر دیئے مکس کر لیں اچھی طرح سے اب میں نے اس کے اندر ایک سمال سائز کا پیاز لیا تھا اس کو اس طریقے سے باریک کٹ کر لیا ہے پیاز ایڈ کر دیئے میں نے اور اب اس کے اندر میں بندگو بھی ایڈ کروں گی تھوڑی سی بندگو بھی ڈالی ہے اس کو بھی اس طریقے سے باریک باریک کٹ لیا ہے اور ایک چھوٹے سائز کا ٹیمارٹر تھا مرے پاس اس کو بھی ٹال دیا ہے میں نے اب آپ مکس کر لیں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے اب میں نے یہاں پر تھوڑے سے انار ایٹ کیا ہے اگر آپ کو انار کا ٹیسٹ نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے انار بھی ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر بھرلے ایٹ کر دیں گے بھرلے بھی جو ہے میں نے تقریباً دو گھنٹے پانی میں بھگو دیئے تھے اور اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں نے تھوڑی سی دہی جو ہے وہ پہلے بچا کے رکھ لی تھی اس سے جو ہے دہی بھلوں کی شکل بھی اچھی بنتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنتا ہے تو بعد میں آپ تھوڑی سی دہی اس طریقے سے جو ہے اوپر ڈال دیں اب میں نے پاپری فرائی کر کے رکھی تھی اور تھوڑی سی پاپری جو ہے وہ اب ہم دہی بھڑوں کے اوپر ڈال دیں گے اس کا ٹیسٹ تو سب کو پتا ہے کہ دہی بھڑوں میں کتنا اچھا لگتا ہے تو ہمارے مزے دار سے جھٹ پٹ میں پانچ منٹ کے اندر اندر دیکھیں دہی بھڑے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس طریقے سے تو ضرور بنائیے گا افطار میں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے دہی بھڑے کیسے بنیں ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں مجھے رکھیں اگر آپ نے دعاوں میں آتے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ